اوز باللہ سمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سبھی بخیر و آفیت ہوں گے اور اللہ کی انعایت آپ پر ناجل ہوں گی انشاء اللہ المستعان آج ہم اپنے صاحب کا سبق یعنی knowledge and the Quranic teachings کا دوسرا باہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے importantness of knowledge in the Quran Quran میں علم کی importance جو اہمیت ہے وہ کیا ہے مسلمان ایک ایسا واحد قوم ہے ایک ایسا واحد گروہ ہے ایک ایسی واحد جماعت ہے اس دنیا میں جو خوش قسمت ہیں کافی خوش قسمت ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام جو ہے وہ صحیح معنی میں صحیح شکل میں صحیح تصویر میں موجود ہے یہ کلام یا یہ knowledge یا یہ علم جو ہے یہ بلکل گلتیوں سے پاک ہے کوئی تحریف اس میں نہیں ہے کوئی الیٹریشن اس میں نہیں ہے کوئی پولیوشن اس میں نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود اپنے زمان لی ہے بلکل اسی صورت میں ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا لگ بگ اور اسے پندرہ سو سال پہلے یہ علم جو ہے قرآن میں یا قرآن کا علم جو ہے یہ اس کا تصور جو ہے یہ سبیہ سائنیسز یا تمام علوم جو ہیں ان کا احطہ کرتی ہے مشاہدات سے لے کر ما بادل طبیعہ تک یعنی وہ جو انسین ہیں اس کا ہیست فارم جو ہے وہاں تک ہمیں یہ علم سکھاتا ہے جیسے ہم یہ میٹا فیزیکس جیسے کہتے ہیں میٹا فیزیکس میں ہم یہ وہ ایسی چیزیں جو ابسٹریٹ ہیں جن کو ہم نہ دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن محسوس کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آنسٹی ہے دیانداری ہے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں دیکھ دیکھ نہیں سکتے ہیں پروت سج جو ہے محسوس کر سکتے ہیں پھیل کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ سب کا علم جو ہے اس کا احاطہ قرآن کی علم میں موجود ہے قرآن جو ہے اس کا جو آریجن ہے وہ دیوائن ہے الہام ہے یعنی اللہ کا کلام ہے تو اس کا آریجن ہی اللہ ہے چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے وہی سب سے بڑا ہے اسی نے سبی علوم جو ہے دیئے ہیں اور قرآن میں موجود ہیں میں صرف اس کے بارے میں کیا کرنا ہے پونڈرنگ یعنی اس میں گھر فکر کرنا ہے تو جب تک مسلمانوں کے پاس یہ علم تھا وہ پوری دنیا پر غالب تھے لیکن جب مسلمانوں نے اس علم سے دوری اختیار کی تو مسلمان مغلوب ہو گئے اور دوسروں نے اس کا فائدہ اٹھایا جو ہماری آج کے مشاہدات میں آتا ہے یہ اس قرآن کا علم جو ہے یہ ایک مسیج ہے پیغام ہے تمام لوگوں کے لئے تمام اوقات میں نازل ہونے سے لے کر تا قیامی قیامت وہاں جب جتنے بھی ادوار آئیں گے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لئے یہ ایک پیغام ہے اور تمام اوقات کے لئے تمام ادوار کے لئے یہ ایک مکمل پیغام ہے اور نظام حیات بھی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے اور نجات کا باعث بھی ہے یہ علم حاصل کرنا سورت یا ایک کتاب یا ایک چھوٹی سموٹی پمپلٹ بنا کے لاؤ جو سورہ البکرہ میں آیت نوبر 23 اور 24 میں آتا ہے اللہ تلا انسان سے جن لوگوں نے اس قرآن پر اعتراضات کیے تھے یا اعتراضات کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ کتاب میں نے اپنے بندے پر نازل نہیں کی تو آپ جیسی ایک سورت بنا کتاب بنا کے علاو اپنے تمام ہمدردوں اپنے تمام دوستوں اپنے تمام عائنت کاروں کو بروئی کالا کے سوائی اللہ کی پھین نمت فلو نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں بنا سکتے ہیں ولن تفلو اور کبھی نہیں بنا یں گے کبھی نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ ایک چلنج کسی بندی کا کلام ہے تو آپ ایک جی چیز بنا کے لاغ تو انسان ناکام ہوئے کوش کوشش کی لوگ نے اس کو مکمل طور ناکام ہوئے اب جو یہ قرآن کی نالیج اس کی امپارٹنس کے مین پوئنٹ اس جو ہیں وہ اس طرح ہیں نمبر ون ات کونسٹنٹلی ریفلیکٹس پان اللہ آز نیچ ریفلیکٹس اوپریٹ ان دیس یونیورس اینڈ ویچ آر ایکسیس بل تو ایوری ہیومن بیئنگ اس کے قوانین جو ہیں قرآن کے جو قدر کی قوانین جو ہیں وہ تمام دنیا کے لیے وہ تمام انسانوں کے لیے یقصان ہیں اور اتنے آسان ہیں وہ اتنے آکاشی کرتے ہیں کہ ہمارے ایک انسان کی پہنچ اس تک ہو سکی اٹھو 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 کورا نید پہنچ کی اٹھو موسیقی بنید اٹھو انسانی زہنیت کو دعوت ڈیو کرتا ہے کہ آپ دیکھیں اور آپ اس کو یہ اس کا یہ رجعمل کریں کس کا وجہات اور اس کے اثرات وجہ کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے تو اس کا اثر کیا ہے اس پر آپ اپنا یہ جو انٹیلیجنس ہے اس کے اپنی جہانت جو آپ کو میں نے عطا کیا ہے آپ کو جو دماغ میں نے عطا کیا ہے اس کو اس میں جھنکو اور دیکھو کہ آخر یہ دنیا جو بنا یونیورس جو بنایا ہے پروادگوانے انسان کی تقلیق کی ہے جنداروں کی جو تقلیق کی ہے یا چاند ستاروں سورج کی تقلیق جو کی ہے اس کا قاز کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہے ان پر آپ کو گور کرنا ہے جو قرآن میں آہم میں دیا گیا ہے کہ ہم میں میں نے آسمان بنایا میں نے زمین بنایا میں نے سورج بنایا چاند بنائے تارے بنائے اور دوسری دوسری چیزیں بنائی ہیں آخر ان کے وجہ کیا ہے کیا ہے کہ وہ قاز کیا ہے اور ان کا افکٹ کیا ہے اس کوئیٹ کو قرآن کی ترمز میں تین ترمز اس کے لئے ہیں پہلا ہے تفاکر which means the method of applying the mind with thinking about a particular person or subject before making any decision تفاکر غور اور فکر کرنا کہ کسی چیز پر یا کسی انسان پر اپنا دماغ لڑانا اور یہ سوچ کرنا کہ یہ انسان جو ہے یا یہ جو چیز ہے اس کا مقصد حجود کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے پرپس کیا ہے اس کا بی پاٹ تدابر which means pondering over the quranic attitude quran or quranic knowledge for accepting or rejecting a case کرنا ہے یہ اس پر غور کرنا ہے نمبر تھرڑ تاکل which means applying reason and logic and thereby to achieve knowledge reasoning or logic جو ہے اس کو apply کرکی اس کو بروہکار لاکے انسان کو یہ تعلیم حاصل کرنا ہے یہ علم حاصل کرنا ہے اب ڈی پاٹ ہے it is this divine knowledge that encourages a first-hand study of nature by observation and experimentation and produces a universal longing for scientific inquiry یہ الہامی تعلیم جو علم جو ہے یہ ہمیں یا انسان کو حمد دلاتا ہے انقریج کرتا ہے کسی ہے first hand study of nature کہ آپ پہلے سب سے پہلے قدرت کا مشاہدہ کرو اس کی سٹوڈی کرو اس کو حاصل کرو اس کو پڑھو کسی ہے by observation مشاہدات سے and experimentation اور پھر اس کے بعد اس میں تجربات کرو تاکہ آپ کو یہ scientific inquiry حاصل ہو جائے تاکہ آپ یہ آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے کہ scientific approach وہ کہاں تک صحیح ہے according to قرآن knowledge number five and last it is this habit of logic and reasoning which the quran sought to cultivate among muslims that later became the basis of different sinuses like physical and bio or sinuses یہ habit جو ہے عادت یہ logic and reasoning کی یہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے ان مسلمانوں کو تاکہ وہ بیس بن جائے بنیاد بن جائے مختلف علوم کی جیسے ظاہری یا physical and bio sinuses and bio sinuses physical sinuses وہ ہمیں دوسری میں انسان کرتے ہیں ، جس میں اسمیں کمیسٹری , جیولوجی ، سطولوجی ، اور آیتے ہیں اللہ رواسیم ، اور بیو سائنس میں ہمیں وطنی زولوجی اور دوستے جو برانچوں ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں تو ان سائنس کو حاصل کرنے کے لئے بنیاد بنانی ہے ہمیں جزاک اللہ خیرہ موسیقی